بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزمان ساجد گندل آج اکتیس دسمبر ہے سال دو ہزار پیس مرنہ فضل الرحمن کی جماعت آج کل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جمعیت علماء السلام پر فضل الرحمن نے کیسے اپنا قبضہ پختہ کیا چند تاریخی حقائق آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا مکتبہ دیوبند کی ایک عام جماعت جمعیت علماء ہند انیس سو انیس میں قائم کی گئے لیکن مسلم لیگ نے انیس سو چاریس میں قرارداد پاکستان منظور کی جس کے بعد مسلمانہ نے برسغیر کے لیے ایک علیدہ مملکت کا وجود اس کو ناغذیر سمجھا گیا اور قیام پاکستان کی جد و جہد کا پورے برسغیر پاکو ہند میں آغاز ہوا مسلمان ہر جگہ جلسے جلوس ریلیاں ہر جگہ جو کانفرنسز ہیں ان کے اندر علیدہ مملکت کے حوالے سے بات کرنا شروع ہوئے تو یہ جو جمعیت علماء ہند تھی یہ کانگرس نواز پارٹی کا اس کو تانہ دیا جاتا ہے چونکہ یہ قیام پاکستان کی مخالفتی اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اس متحدہ ہندوستان کے اندر تمام قومیتوں کو رہنا چاہیے اس حسنا کے اندر دیوبند مختبہ فکر سے ہی ایک ایسی جماعت وجود میں آئی جس کا مقصد قیام پاکستان کی حمایت اور ساتھ ہی انہوں نے جس طریقے سے قائد آزم کا ساتھ دیا جس طرح کے جمعیت علماء ہند مسلسل مخالفت کر رہی تھی اس جماعت کے بانی مولانا شبیر آمد عثمانی ایک جید عالم دین تھے انیس سو پنتالیس کے اندر جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی گئی اب میں اس حوالے سے اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا شبیر آمد عثمانی جو اس جماعت کے بانی ہیں وہ قرارداد مقاصد جو تاریخی قرارداد ہر مرتبہ انیس سو باسٹ کے آئین کے اندر بھی انیس سو چھپن کے آئین میں بھی اور انیس سو تیہتر کے آئین کے اندر بھی شامل کی گئی اور اس آئین قرارداد مقاصد کے پاس کرنے کے اندر ایک بڑا کردار مولانا شبیر آمد عثمانی کا تھا بعض ازاں یہ جماعت مختلف ٹکڑوں کے اندر بھی تقسیم ہوئی لیکن اب انیس سو پنتالیس میں جب یہ بنیاد رکھی گئی تو یہ انگریز سے آدادی کے ساتھ ساتھ مسلمانہ نے ہند کے لیے ایک علیدہ مملکت کے حصول کے لیے کوشش کرنے والی جماعت تھی مسلم لیگ کا قائدی آدم رحمت اللہ علیہ کا اس نے ساتھ دیا مگر انیس سو تریپن میں جمعیت اور عمائے اسلام مغربی پاکستان کا قیام عمل میں آیا جس کے امیر حضرت مولانا احمد علی اللہوری جو کہ مولانا اجمل قادری کے دادا مسلم تھے یہ وہی اجمل قادری ہیں جن کا آج کل ذکر ہے اور وہ اسرائیل کے دورے پر گئے سے نواز شریف نے ان کو بھیجا تھا جس کی تصاویر بھی انہوں نے شیئر کی ان کے دادا اس کے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ مولانا اعتشام الحق تانوی اس کے ناظم یعنی جنرل سیکٹری منتخب کیے گئے انیس سو تریپن میں پاکستان کی پہلی اور عام ترین دینی تحریک تحفظ ختم نبوت شروع ہوئی اور اس تحفظ ختم نبوت جب شروع ہوئی مسلمانہ نے ہند نے بیش بہا اس کے اندر قربانیاں دی اور اس کے اندر بریلوی اہل تشیح سلفی تمام مخاطب فکر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کی کوشوں کے نتیجے کے اندر یہ ختم نبوت کے حوالے سے بعد جو انیس سو تیاتر کے اندر کادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا اس کے بعد تحریک نظام مصطفیٰ بھی چلی اس کا ہم آگے ذکر کریں گے انیس سو چبون میں دوبارہ انتخاب عمل میں آ اور مولانا مفتی محمد حسن جو مولانا تھانوی کے خلیفہ تھے ان کو امیر مقرر کیا گیا اور مفتی محمد حسن بوجہ علالت محضوری امارت کے فرائد فر انجام دینے سے جب قاصر ہوئے تو آپ نے عارضی طور پر مولانا محمد شفی کو قائم مقام امیر مقرر کیا انیس سو چھپن میں مولانا مفتی محمد حسن نے حضرت مولانا خیر محمد جو خلیفہ ہے حضرت تھانوی کی ان کی معرفت ایک تحریری پیغام بجوایا اور نئے انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا گیا اس حصنا کے اندر انیس سو انسٹھ سے لے کر انیس سو ستتر تک تقریباً اٹھبل کے اٹھتر تک مولانا مفتی محمود یہ مفتی محمود وہی ہیں جو فضل و روان کے والد ہیں یہ اس جماعت کی جنرل سیکرٹری رہے لیکن تحریکی ختم نبوت چلی اور اس تحریک کے اندر اور تحریک نظام مصطفیٰ کے اندر برپور کردار ادا کیا مولانا مفتی محمود نے ان کی قیادت کو دیکھتے ہوئے انیس سو اٹھتر کے اندر ان کو اس جماعت کا امیر مقرر کر دیا گیا اور جب ان کی ڈیس ہوئی بعد ادا انیس سو چوراسی میں جو مولانا فضل و روان ہے ان کو جمعیت علماء سلام کا امیر مقرر کر دیا گیا جب فضل و روان کو امیر مقرر کیا گیا تو پہلے اس جماعت کے اندر کبھی بھی مروسیت نہیں تھی بلکہ ایک نظریہ اور فکر پر یہ جماعت قائم تھی اور اسی اصول کے تیب یہ سیاست کرتی تھی اور مفتی محمود کے تمام تار کوششوں کے باوجود وہ وزیرعالہ بھی رہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے زندگی کو بڑا سادہ رکھا عام آدمی ان کا اعتصاب بڑی آسانی سے کر سکتا تھا لیکن جب فضل و روان اس جماعت پر آئے تو انہوں نے اپنے گریفت کو مضبوط کیا اور اس دوران ایک اور دھڑا جمعیت علماء سلام سمجھے ٹوٹ گئی فضل و روان کے آنے سے ایک مولانا سمیو لاکھ دروب بن گیا اکوڑا کھٹک والے جن کی جو مرڈر ہو گئے اور یہ ایک مولانا فضل و روان اب یہاں پر جو ہے پھر اس پارٹی پر انہوں نے اپنا قبضہ مضبوط کیا جمعیت علماء سلام انیس سو اسی میں پہلی بار دو ایس سو میں تقسیم ہوئی جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا جی یو آئی اور جی اس کے بعد نظریاتی گروپ بنا پھر یہ مولانا اجمل قادری جن کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں انہوں نے ایک علیدہ دھڑا بنایا اور اب مولانا شہرانی یہ ایک جمعیت علماء سلام کا پانچوں گروپ آپ سمجھیں اس جماعت کا بن رہا ہے جمعیت علماء سلام نے متحدہ مجلس عمل ملی یکجیتی کانسل مختلف تحریکوں کے اندر حصہ لیا اور لیکن بعد ادا فضل و رمان جب سے اس پارٹی پر ان کا کنٹرول آیا ہے تو یہ پارٹی اب ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہونا شروع ہو گئی ہے اب معاملات یہاں تک مہنچے ہیں کہ اب پورے پاکستان کے اندر مولانا شہرانی حافظ حسین آمد مولانا شجاع الملک اور باقی جو قیادت ہے انہوں نے دوروں کا آغاز کر دیا ہے رابطوں کا آغاز کر دیا ہے اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جمعیت علماء سلام کا کوئی علیہ داد دھڑا ہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعوت اصل وہ دعوت ہے جو جمعیت علماء سلام کی بنیاد تھی جس کا مقصد نظام مصطفیٰ کا قیام لوگوں کے اخلاق اور کردار کو سوارنا سچ اور نیکی کا پھیلانا تھا لیکن یہاں پر منافقت خیانت لوٹ مار کرپشن یہ ان چیزوں کے تحفظ جو ہے وہ اس جماعت کا طرح امتیاد بنا دیا گیا اور فضل و رمان ایک موروسی طور پر اس جماعت پر گزشتا چھتی سالوں پہ امیر ہیں لہذا وقت آگیا ہے کہ دوبارہ انتخابات ہوں اور پراپر طریقے سے اس کے دستور پر عمل کرتے ہوئے فضل و رمان کو امارت سے ہٹایا جائے یا وہ رضا کرانہ طور پر اس جماعت سے علیدہ ہوں تاکہ ہم نئے امیر کا انتخاب کر سکیں اب فضل و رمان نے اس جماعت پر اتنی گریفت مضبوط کر لیا ہے ایک طرف ان کا بیٹا ایم این اے ہے ان کے ایک بھائی ایم این اے ہے ایک بھائی سینیٹر ہے ایک بھائی ڈی سی ہے تو پورا اسی طرح خواتین کو بھی بڑا عام کردار دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس جماعت کے اندر بغاوت جو ہیں وہ ایک فطری عمل تھا اور یہ ہمیشہ ہوا ہے لیکن جس طریقے سے وہ صلحہ لوگ بڑے بڑے اس کے اندر مفقر لوگ تھے بڑے بڑے محدث لوگ جن کو بڑے بڑے دار علوم کے اندر پڑھانے کا اور خطابات کا موقع ملا کتابیں تحریر کرنے کا موقع ملا لیکن بالاخر فضل و رمان کے سیاست اس پورے فکر اور نظریے کو تباہی کے دہانے کی طرف لے جا رہی ہے یہ ان لوگوں کا کہنا ہے اور اب میری جہاں تک متعلیہ ہے اور میں جس طرح بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہر جگہ پر اس وقت اخاڑ بچار شروع ہو چکی ہے ٹوٹ پوٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور فضل و رمان کی اس جماعت کو مزید برقرار رہنا اس طریقے سے مشکل ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پارٹیز کے لیے جو مذہبی جماعتیں ہیں اور مروسیت پر چل رہی ہیں یا سیاسی جماعتیں اور مروسیت پر چل رہی ہیں وہ اپنے ٹیلنٹ کو ان مروسی بنیادوں پر زبا کر رہی ہیں ان کو یہ سوچنے کا مقام ہے اور ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے ایک خاندان کی خاطر پوری جو جماعت کے کارکنان ہوتے ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی قربانیوں کو ضائع کرتے ہیں تو فضل و رمان کے خلاف موجودہ بغاوت ایک انوکھی قسم کی بغاوت ہے یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے سمیو لگتے انہوں نے علیدہ گروپ بنا لیا درخواستی صاحب تھے علیدہ گروپ بنا لیا آجمل قادری علیدہ گروپ جو بھی بنا تو مرکزی جو جمعیت علماء السلام تھی وہ یہی رہی لیکن اب جس طرح کے بڑے قاد کارٹ کے لوگ میدان میں آئے ہیں تو اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ اس جماعت کے اندر جو ہے وہ فضل و رمان یا تو آؤٹ ہوں گے بالاخر یا ایک بہت بڑی تفریق جو ہے وہ پیدا ہوگی اللہ یہ کہ فضل و رمان ان بزرگوں کے طرف رجوع کر لیں جس کا چانس نہیں ہے چونکہ جس طرح کی وہ شہانہ زندگی کی طرف چلے گئے ہیں نیب ان سے سوالوں کے جواب مانگ رہا ہے کرپشن کے الزامات ہیں پورے ملک میں اپنے اور بے نامی داروں کے نام جائدازوں کی منتقلی ہے یہ بڑی ایسے سیریس سوالات ہیں جو دینی حلقوں کے اندر بھی اس وقت بہت ڈسکس ہو رہے ہیں بارال دیکھنا یہ ہے جمعیت علماء السلام کے نظریاتی ورکرز جو کسی گھار کی غلامی کی بجائے نظریہ اور فکر کے اثیر ہوتے ہیں وہ اس جماعت کو ان موروسی جو مقتبہ فکر ہے اس سے اپنے جماعت کو واغدار قرآن میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اپنے بیضبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ